کبھی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی ہوں پھنات بھگتن سے تی گوشتے جو کیموں سولاب کئی بھاری ہمیں یہ لیٹ ہو جائیے کہنے ہیں کہ چلو ہم بھوگ پہ گیا ہن کی جانا ہے نہیں بھائی یہ بھوگ بھی پہ جائے سنگت پرشاد لے کے جان لگے تسی انہیں چر بھی آ جاؤ کہ آ کے سنگت تجھ ایک بھاری چانت پالو تو دہ پھل کی مل رہا ہے رہے نہ سہسا سوگ چاہتی پاؤنی سنگت تجھ ایک چار پاؤن دا اتنا پھل ہے سنگت تجھ آن دا اتنا مہاتم ہے رہے نہ سہسا سوگ چاہتی پاؤنی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی ہوں پھنو آدھ کتنی چھوٹ پاسشاں نے دیتی ہے جس طرح کے جن کے جیسے بوجھ بری ناب آنگلین دویں باہر ہوئے پار پرے پور سوے کشل بیہات ہے جس طرح بوجھ دے نال پار دے نال لدی ہوئی بیڑی نکہ نکہ ساری پانی چلو بھی ہندی ہے پر پانی توں کیول دو انگلہ بھی باہر ہوئے تو سارا پور سارا پار سکھ نال پار ہو جاندہ ہے اسی طرح کے اندین جیسے بوجھ پری ناب آنگلین دویں باہر ہوئے پار پرے پور سوے کشل بیہات ہے تیسے آٹھوں جام سات گھری میں جو ایک گھری ساتھ سماغم کرے نجھ گھر جات ہے اسی طرح اٹھوں پہرہ سانوں پاہشاں نے دن رات بکشی ہن انہوں نے اسی تھوڑا بھی سنگت کر لئیے تو اسی تر جام آگے جیسے بلکل نہیں کر آگے تو جس طرح پانی ساری بیڑی چلی جائے گی تو دوب جائے گی اسی طرح سارا دن رات سارے دندیاں چلا گیا تو اسی دوب جام آگے تھوڑی جی بیڑی پانی تو باہر ہوئے تو تر جان دیا ہے اسی تھوڑی بھی سنگت کر لئیے تو اسی تر جام آگے میرے ماں دو جی کت سنگت میرے کو پہلیاں